ساتھیو اداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھ رہے ہیں ان آئیو ایس کلاس ٹین اور ٹویل ہوم سائنس سبق نمبر تیرہ دسوی اور باروی جماعت کے لیے ایک ہی ویڈیو میں میں نے دونوں چیزیں تیار کر دیئے دسوی والے بھی اسی سے تیاری کر سکتے ہیں اور باروی والے بھی اسی سے تیاری کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر ہم نے بتایا کہ گھر میں بجلی کی بچت سے کیا مراد تو اس کا جواب ہم نے لکھائے کہ گھر میں اس کا جواب ہم نے لکھائے کہ جدید گھروں میں فریج ٹی وی ٹیلی فون گیزر کمپیوٹر میوزک سسٹم بغیرہ آج کل کے جو گھر ہیں اس میں آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ فریجر ٹی وی ٹی وی ٹیلی فون گیزر کمپیوٹر میوزک سسٹم بغیرہ ہوتے ہیں ہمیں انہیں احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے تھا کہ ان سے چلانے سے بجلی کا بل زیادہ نہ ہو اور بجلی کا بل بھی زیادہ نہیں ہوگا مثال کے طور پر اگر ٹی وی چوہویس گھنٹے چلتا ہے تو بجلی کا بل بھی زیادہ ہے اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس سے آواز آلودگی نہ ہو اور پڑوسی پریشان نہ ہو ٹھیک ہے تو گھر میں بجلی کی بچت کیسے کر سکتے ہیں جو جو آپ چیزیں ایسی ہیں جو مطلب یوسفل نہیں ہیں تو انہیں بند کر دیں کمپیوٹر ہے کھلا ہوا ہے کوئی نہیں چلا رہا تو بند کر دیں ٹھیک ہے گیزر ہے کوئی استعمال نہیں کر رہا تو میوزک سسٹم ہے تو یہ جو آلودگی پھیلا رہا ہے شوتی یعنی آواز کی تو اس سے بھی آپ بچیں اگلا سوال ہے کہ گھر میں اندھن کی بچت کے لیے ذہن میں رکھنے والے چار نقات لکھیں ایلن مطلب گیز ہے آج کے ٹائم پر تو پہلے جو بھی ہے اس کے الپی جی گیز جو ہوتا ہے ہمارے گھر میں اور بہت سے گھروں میں مٹی کا تیر اس کے محاں ہوتا ہے یہ سکتے ہیں اس کو کیسے بچا سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے پیچار پوائنٹ لکھنے اس پر تو چار پوائنٹ ہی ہیں کہ کھانا برتنوں کو دھاپ کر پکانا چاہیے اگر آپ کھانا بکا رہا ہے تو جو آپ کے کھانے پکانے کے برتنے انہیں ڈھک لیجئے تاکہ جو یہ کھانا خراب نہ ہو اور جو دھک کے پکائیں گے تو جلدی پکے گا جس سے ہمارا اندھن بچے گا اور کھولے میں پکائیں گے تو دیر میں پکے گا اور اندھن بھی زیادہ ہر سولر کوکر کو اندھن بچانے کے لیے استعمال کریں سولر کوکر کا استعمال کریں اور جو خدرتی سسٹر میں اس سے اپنے کھانے کو پکائیں تاکہ جو ہے آپ کا اندھن بچے تیسرا اگر آپ پریشر کوکر استعمال کرتے ہیں تو کوکر میں پریشر ہونے کے بعد یعنی پہلی سیٹی سنتے ہی گرمی کو کم کر دینا چاہیے یعنی اس کو ہلکہ کر دو جو آپ کا کیا کہتے ہیں پریشر وہ جو آپ جس پہ چولے پہ جلا رہا ہے اس کو کم کر دو لوگ کو تیس چوتھا پائنٹ ہے گرم کھانا فریج میں رکھتے وقت اس کا درجہ حرارت کمرے کی درجہ حرارت پر آنے گا ایسا نہ ہو کہ آپ نے گرم کھرا اگدم تھنڈے میں لے یہ نہیں ہونا چاہیے کھانا گرم کھرا اگدم تھنڈے میں اٹھا کے رکھ دیا تو یہ نقصان دے اور لائر بات ہے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے کھانا ہمیشہ پہلے ہوئی سے نورمل ہونے تھے کہ وہ ٹیمپریچر میں الگ ٹیمپریچر میں تھا اب الگ ٹیمپریچر ایسا آپ جو ہے سردیوں میں ایک دم تھنڈ سے مطلب ایک دم گرمی سے تھنڈ مات ہے تھنڈ لگ جاتی ہے یا گرمی میں سے ایک دم ایسی میں چلے جائیں تو وہ جاتی ہے تو اسی طرح کھانے کا بھی ساب ہے تو اس کو درجہ حرارت کمرے پر ہونے دیں پھر اس کے بعد اس میں آپ رکھیں یہ چار پوائنٹ ہے اس کے بعد اگلا سوال ہمارے سامنے آگیا ہے کہ مزدوری بچانے والے آلات کی اسطلاح کی بڑا ہے مزدوری بچانے والے جی مطلب ہے کہ آپ کے جو چیزیں ہیں ان کو اس کے دریقے ایسے مزدوری بچا سکتے ہیں یعنی پیسے وغیرہ بچ سکتے ہیں ایسا آلات جو مزدوری کو استعمال کر کے بچاتے ہیں انہیں لیور سوئنگ ڈیوائزر کہتے ہیں جیسے ٹوسٹر ٹھیک ہے مکسر ٹھیک ہے وڈ روڈ ٹھیک ہے ووٹر ہیٹنگ روڈ اسطری ریفریجریٹر واشنگ مشین ٹھیک ہے سلائی مشین پریشر کوکر کھانا پکانے کا چولہ سولر کوکر وغیرہ یہ سب مزدوری بچانے والے آلات کے زمرے بھی ہمارے پیسے بچاتے ہیں یہ بات جیسے واشنگ مشین اگر بھائی آپ کے گھر میں واشنگ مشین نہ ہو اور آپ کے گھر میں ہاتھ سے کپڑے دھونے والے کی امت نہ ہو تو پھر باہر سے بلائیں گی نہیں بلائیں تو واشنگ مشین مزدوری بچاتی ہے اس طریق باہر کرائیں گے گھر میں گھر میں کر دہی کہتے ہیں دہی مطلب گاؤں گاؤں شیطل کیا ہے بہت زبردست سوال بہت سارے کنفیز ہو جاتے ہیں دیکھو میں سمجھا جاتا ہوں اس کو پہلے پھر آپ کو پڑھ سنا دوں گاؤں شیطل کیا ہوتا جیسے پہلے زمانے میں کیا ہوتی تھی ایسی نعمت خانے بولتے تو اسے نعمت خانہ چار وں طرف سے لکڑی کا بنا ہوتا تھا اور بیچ میں جالی پھلی ہوتی تو اس کے اندر کیا ہوتا تھا ہماری جو ہے ہممی گبھی تھا اور ہمارے جو ہے رکھا ہوا تھا گھر میں تو اس کے اندر کیا تھا نعمت خانے میں سامنے جالی جو ہوتا وہ یہ کہ وہ لکڑی کا بنا اس کے چاروں طرف جو پردے دلے میں وہ گیلے رہتے تھے ان میں تھنڈی آبات آتی جیدی چلیے پڑھ لیتے گرامین شیل اور ان کی افادیت کئی بار ہم بجلی سے جلنے والے آلات کے دیگر آلات کا استعمال کر سکتے مثال کے طور بار الیکٹرونک فریج کے بجائے ہم دائی نرم استعمال کر سکتے یعنی گرامین شیل پھالی سے بنی ایک چھوٹی سی علماری جالی سے بنی ایک چھوٹی سی اسے ہر طرف سے ٹارٹ سے ڈھاپ لیا جاتا ہے لیکن سامنے سے نہیں ڈھاک یہ ساری جو سوالات ہیں سب امپورٹ ہیں اور زیادہ سوال نہیں ہر چپٹر میں پانچ چھے ساتھ آٹھ نو ایسے سوال آتے آپ ان سے تیاری کریں انشاءاللہ آپ اچھے نمبر آس سے پاس ہوں اگلا سوال نمبر پانچ گھر کے آلات کا انتخاب کرتے وقت دھیان میں رکھنے مطلب وہ پانچ چیزیں کیا ہیں جو ہمیں گھر کا جو سامان انتخاب کرتے وقت دھیان میں رکھنے چاہئے یا خریدتے وقت دھیان میں جو بھی سامان ضرورت کے بنیاد پر خریدتے ہیں تو اس میں کیا دیکھنا چاہئے وقت پیسہ اور توانائی بچھ وقت بچھ سے کم لگ رہے یا نہیں لگ رہے اور آپ کی طبعہ نائی طاقت کم لگ رہی یا لگ رہی اور پیسے بھی کم لگ رہے نہیں دوسرا اس کا پوائنٹ ہے صاف کرنے میں آسان یعنی جو بھی آپ سامان خرید رہے وہ صاف کرنے میں آسان ہو خرید اعلات اچھے ہونے ساتھ کا شکار نہیں ہونا چاہیے مکمل طور پر ایسا سامان خرید جو اگر بھائی چانس گر بھی جائے تو وہ ٹوٹے نہیں یا اس کی حفاظت رہے بہت سے لوگ کانچ سامان خرید رہے ہوتے حالی ان کی جو حامدنی ہوتی اس کا کچھ حصہ ہر مہین اس میں ہمیں ایسا سامان خرید نہ چاہیے جو ہماری ضروریات پوری ہو جائیں اور بار بار خراب نہ ہو بار بار بازار نہ جانا ہو جب بھی آپ بازار جاتے ہیں تو سب سے پہلے پہلی چیز جو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ شیئر بلکل صحیح بات ہے جب ہم بازار گھر میں اندھن کی بچت سے کیا مراد ہے اندھن کو بچانے کے لئے خل لکھ اس کا جواب ہے اندھن کی بچت کا مطلب ہے اندھن کی بچت کے لئے دزل اغدام اپنے چولے کو برنر کو باقاید کی سے سا پھر یعنی چولے کو پھر برنر لگا ہوتا اس کو صفائی رکھیں دوسرا ہے دال چاول کو پکانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لئے بھو دال چاول پکانے کے لئے تھوڑی دیر بھو دیں گے جلدی پک جائیں گے اور آپ کا اندھن مچ جب آپ پریشر کوگر میں کھانا پکا رہے ہو تو اس میں پریشر بننے کے بعد آگ کو کم کر یعنی جو گیس کی لو ہے اس کو کم کر دیں تھوڑا ہلکا کر دیں تاکہ آپ کی بچت بھی ہو اس کی اور جلدی سے پک بھی جائیں تو یہ میں نے آپ کے لیے کیا نام ساری چپٹر کمپلیٹ ہے انہی سمجھ میں آگے ہوگا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے کمنٹ کر دیجئے ہم online classes بھی دیتے offline classes بھی دیتے آپ ہمارے number پر contact بھی کر سکتے پورے بھارت میں online اسائیمنٹ بنوانے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے پریکٹیکل بنوانے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہمارا number یہ ہے اور آپ کلاس لینی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ساری معلومات پسند آئی ہوگی ویڈیو کو پلیز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لئے حسن حفظائی ہو ہمارے اور آپ کے لئے اچھے سچی ویڈیو بنائیں شکریہ